اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو کل ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملازمین کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے سرکاری ملازمین مختلف قسم کے ابحام میں کا شکار ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوا ہے کیوں ہوا ہے اور کس وجہ سے دیا گیا ہے اس کی ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں دونگا شروع سے لے کر آخر تک آپ اس کو ضرور دیکھے گا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا تفصیلات اس کی کچھ اس طرح ہیں کہ ملازمین کے بچوں کو نوکری دینے سے متعلق سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ دوزار پانچ سے پہلے انتقال کرنے والے سرکاری ملازمین کے بچوں پر وزیر اعظم پیکچ لاغو نہیں ہوتا دورانے سروس انتقال کرنے والے ملازمین کے بچوں کو نوکری دینے سے متعلق سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ کر دیا ہے عدالت نے قرار دیا ہے کہ سرکاری ملازمت کے اہل وہی بچے ہوں گے جن کے والد کا انتقال دو ہزار پانچ کے بعد ہوا ہے تفصیلات کے مطابق دوران ملازمت فوت ہو جانے والے وفاق کی وزارت تعلیم کے لال محمد کے بیٹے سراج محمد کی اپنے والد کی جگہ بھٹی ہونے کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی جیس جسس نے ریمارک سے دیئے کہ سرکاری دفاتر وراست میں ملنے والی چیز تو نہیں ہیں اس طرح نوکریہ دینے سے میرٹ کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ کا انتقال ہو تو بیٹا بھٹی ہو جائے چیز جسس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی سراج محمد کی درخواست پر سماعت کی ہے درخواست گزار سراج محمد نے کہا ہے کہ اپنے والد کی جگہ بھٹی ہونے کی درخواست دی جو وفاقی وزارت تعلیم نے مسترد کر دی ہے سراج محمد کے والد علال محمد دو ہزار میں دورانے سروس انتقال کر گئے تھے عدالت نے رمارکس دی ہے کہ سال دو ہزار پانچ سے پہلے انتقال کرنے والے سرکاری ملازمین کے بچوں پر وزیر اعظم پیکج لاگو نہیں ہوتا جس سے از مظہر عالم میاں خیل نے کہا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ قانون پولیس اور دیگر شہدہ کے لیے تھا ترخواست گزار سراج محمد نے کہا کہ جان کی قربانی تو سب کی برابر ہوتی ہے دو ہزار پانچ سے پہلے کی ہو یا بات کی ایڈیشنل ایٹارڈنی چنرل نے عدالت کو بتایا کہ وزیر اعظم پیکج کا اطلاق دو ہزار پانچ سے ہوتا ہے جیر جیس نے کہا کہ باپ کی جگہ بیٹے کو نوکری دینے کا قانون ہی عجیب و غریب ہے سرکاری دفاتر وراست میں مین لے والی چیز تو نہیں اسی طرح نوکریاں دینے سے میرٹ کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے محضر جاج نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ کا انتقال ہو تو بیٹا بھرتی ہو جائے کام آمدن والے ملالمین کے لیے قانون بنا تھا لیکن بھرتی افسران کے بچے ہوتے ہیں جی جیس نے ریمارک دیئے کہ ای ایس ای کا بیٹا کہتا ہے کہ ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھرتی کرو عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے یہ تھی وہ تفصیلات جس کی بنا پر سپنیم کورٹا پاکستان نے یہ بڑا فیصلہ دیا ہے وزیر اعظم پیکج کے حوالے سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے اس کا اطلاع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دیگر جو معاملات ہیں وہ اور طریقے سے بھی حل ہو رہے ہیں تو یہ تھی تفصیلات امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ تک پہنچے ہوگی